بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کاسمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین بڑے اہم معاملات آپ کے سامنے دوبارہ آج بیسے دنیا میں جمہوریت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے پاکستان میں کون سا نظام ہے چھہتر سال سے ہم لوگ تو سمجھ ہی نہیں پائے صدر نے جو خط الیکشن کمیشن کو لکھا الیکشن کمیشن نے بڑا عجیب فیصلہ کی انہوں نے کہا خط کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں مطلب دوسرے امانوں میں نے پروائی نہیں کمپنی نے حکم دیا جواب ہی نہ دو اس کو یہ یہاں صدر آپ کو پتا ہے قومی سیملی کی بات کہا رہا ہے صوبوں کی تو بات ہی نہیں کہا رہا چھوڑ دو اس کو نیب ترامیم کا فیصلہ ہوا ابھی تک لوگ حیران ہیں یہ فیصلہ کیا ہے ہر کام کی ایک ٹائمنگ ایک وقت ہے اصل میں اور وہ اس وقت پر اس کی اہمیت ہے عمر بندیال صاحب نے ریٹائرمنٹ کے ایک دن پہلے پندرہ ستمبر کو یعنی سولہ کو ریٹائرمنٹ ہے ایک دن پہلے انہوں نے الودائی ملاقاتیں کی اور فیصلہ دے کے نکل گئے یہ پانچ ستمبر کو انہوں نے فیصلہ محفوظ کی اور آج ہوگی ہے پندرہ ستمبر دیکھیں دس دنوں میں کتنے لوگ ملک سے فرار ہوئے بندیال صاحب کا جو فیصلہ اس پر تفصیل سے میں آپ کے سامنے سارے معلومات رکھتا ہوں یہ ہوا کیا ہے دو ججز کی غیر ملکی سفرہ سے ملاقات ہوئی احمد وڑائش نے خبر دی ساکب بشیر صاحب نے اس کو کنفرم بھی کیا یہ کون سے ججز ہیں اور کیا ملاقات ہوئی وہ بات کرتے ہیں اس پہ صدر مملکت بھی اس وقت سفیروں کے سالانہ شائعہ سے خطاب کر رہے ہیں آرے فلوی لیکن امریکی سفیر نہیں ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں وہ کس دفتر میں بیٹھا ہے کس کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہے اور اصل ورداد ہی وہاں ہو رہی ہے لیکن سب سے پہلے جو نیب کی طرح میم کا لدم ہوئی سب کیسز بحال ہوئے اس میں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا کیس بھی ہے اب سوال یہاں پیدا ایک کرپٹ شخص نگران وزیراعظم کیسے رہ سکتا ہے ایک ایسا شخص جسے اس کے اپنے ادارے نے کرپٹ ثابت کیا یہ بھی عوضے سے فارغ ہو سکتے ہیں یہ معاملہ کمپنی کے لیے بڑا مشکل بن چکا ہے یہ اہم معاملہ ہے کیونکہ کرپشن کا تو ویسے چولی دامن کا ساتھ ہے آپ کو پتا ہے لیاقت علی خان ایک پھٹی بنیان والا اور وزیراعظم عمران خان سابق اپنی ذاتی زمینیں بیج کر سیاست کرتا رہا باقی تو شیباز شریف نواز شریف خاکان عباسی رجالنٹل گلانی زرداری انوار اللہ کاکڑ سارے کے سارے کرپ سب سے زیادہ فائدہ شیباز شریف نے اٹھایا اور یہ چھوٹے چھوٹے بھی نہیں بچے فضل الریمان مریم نواز زرداری کی بہن وہ فریال تالپور، سہاگ ڈار، دو خواجے رانہ صنع اللہ، مغدوم مانڈوی والا اور شرجیل مہمن اور خواد حسن فوا سارے کے سارے ہی شامل ہیں لیکن سب سے زیادہ فائدہ دیکھیں اس میں نقصان سوری ہے ان کی کمپین دیکھیں تو مسلمین نواز نے کی گالی گلوچ کی کمپین انہوں نے کھول دی جسٹس گلدار جسٹس کھوسا یہ جب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے کیا کیا ایسی ایسی گندی باتیں جسٹس ساکر بن سار اور اب بندیال ایک طرف مریم نواز کی زیرہ صدارت یہ جلاس چلا رہا تھا جب یہ فیصلہ آیا ہے نواز شیف کی واپسی کے انتظامات اور جائزہ ادھر فیصلہ آگیا اب آپ دیکھیں انہوں نے کرنا کیا تھا لوگوں نے تو مزاق بھی اڑھانا چاہے نواز شیف کی فلائٹ بھی اچھا یہ ممکن بھی ہے کیونکہ چار سال میں ایک سو چون مرتبہ نواز شیف نے کہا میں گن کے بتا رہا ہوں کہ میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں لوگوں پارٹی نے کہا لیکن نہیں آئے پیپلز پارٹی بھی الیکشن پر اجلاس کر رہی اور بلاوال اس وقت کھل کے آگے سامنے اس نے وزن سیاسی عدم استحقام کو ختم کرنے الیکشن شیڈول اور تاریخ کے اعلان کا مطالبہ اور ساتھ اس نے ایک بات کی لیول پلائنگ فیلڈ ہمیں نہیں دے رہے تشویش ہے یہ دو دن کا اجلاس ان کے چل رہا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا انتخابی شیڈول آپ ناؤنس کریں بڑی زبردست بات کی ہے ٹھیک اس پر ڈٹ جائیں کمپنی واردات کیا ڈال لی میں تھوڑا ماضی دیکھیں بینظیر کو ہٹایا نواز شیف کو استعمال کیا نواز شیف کو ہٹایا زرداری کو استعمال کیا پھر دونوں کو ہٹایا فضل الرحمن کو استعمال کیا اور جب کسی کے ضرورت نہیں پڑی تو پھر نور میں سے کاف نکال دی وہاں سے آئی جی آئے بنا دی نگران بنا لی تو زرداری تو یہ واردات سمجھ گیا تھا سیاسی پارٹی انہیں نے لالچ دیکھے دیکھو عمران خان آ جائے گا اس کو ہٹانا ہے زرداری فضل الرحمن شباز شیف مواشی کٹے ہو گے کیسز تمہارے ہم ختم کریں گے ان لوگوں نے فورا اپنا اپنا داؤ ڈالا جب خان جیل میں چلا گیا تو اب ان لوگوں کی تو ضرورت نہیں انہیں کس لئے وہ اپنے سر پر بٹھائیں سپریم کورٹ سے کال آدم زفراللہ جمالی کو دیکھیں انہوں نے وزیراعظم جب بنایا تھا مجھے یاد آ گیا اسیمبلی کے اندر ایک وردی والا باقادہ اشارہ کرتا تھا اس طرح ادھر جاؤ ووٹ ڈالو ادھر جاؤ ووٹ ڈالو تو سارے جب انہوں نے گینی عمران خان نے سپریم کورٹ میں حلفیہ بیان جمک رہے کہ نیپ کی ترمیم سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گو یہ ریکارڈ پر بات ہے اور کمپنی کے سربراہ نے خود نواز شریف کے ہاتھ اٹھایا اور اس کا راستہ روک دیا اور یہ بات صاف صاف انہوں نے کہا ہے شہباز شریف کو کہ نواز شریف گوارہ نہیں ہے ہمیں شہباز شریف کو مان لیں گے نواز شریف کے ساتھ ساتھ تفاہ ان کی آپ کو پتہ ہے کنفرنٹیشن ہو چکی ہے تو اب سموار سے آل شریف کے سارے ساسے منجمند ہونے جا رہے ہیں اور مزے کی بات ہے کہ عمران خان نے مسلمی نونل پیوز پارٹی پر کوئی نیپ کے کیسز نہیں ملے یہ اپنے بنائے ہوئے ان کے کیسز چھل رہے ہیں ایک کیس شہباز شریف اور جو ٹی ٹی کا تھا جس میں فرد جورم ہی نہیں لگنے دی انہوں نے وہ چوبیس اور اب اب جو بندیال صاحب نے کیا ہے یہ فیصلہ چل رہا تھا سب کو پتہ تھا مریم نواز صاحب آنا جو شور مجھے آیا دو دن سے فیصل وڑا کی باتیں تھی پھر یوم نجات جو انہوں نے ملایا اس سے پتہ لگ رہا تھا کیا ہو رہا ہے اور بندیال صاحب نے کیوں یہ فیصلہ کرنا ہی تھا انہیں جب قاضی فائز اور سردار تارک یہ دونوں کی صفیروں سے ملاقات نونلے کے لئے قاضی صاحب کا بڑا نرم گوش ہے اس لئے بندیال صاحب نے جکہ چھوڑ دیا لیکن سوالات بہت سے وہ چھوڑ دیا بہت سے سوالات اور یہ معاملہ اس لئے خراب ہو رہا ہے کہ سوالات دیکھیں بندیال صاحب نے نگران حکومت کو پی ڈی ایم کو اور اس کے ساتھ ساتھ کمپنی تینوں کو پسا دیا ہے قاضی فائز صاحب قاضی فائز صاحب کو قاضی صاحب کرپشن کے اس میں اگر فیصلہ خلاف دیں گے تو عوام مخالف پی ڈی ایم کی جماعتیں عمران خان پر الزام تو اب لگا نہیں سکتی کیونکہ ایسا ظلم جو عمران خان نے کیا ہے جیلوں میں ڈالا اب تو یہ معاملہ بنے گئے نہیں نگران حکومت کو سمجھ نہیں آرہی ہو فیصلے کا دفاع کریں یا مخالفت کریں کس کے ساتھ کھڑے ہو لیکن جو سوال پیدا ہو رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دی ہے تو مخالفت میں اگر آتا ہے تو کون آئے گا سامنے اس کے مخالفت میں نگران حکومت آتی ہے تو پھر تو کمپنی براہراست شامل ہے اب نون لیگ اور کمپنی کا اتحاد پھر کھل کے سامنے آ جائے گا بلاول چھوڑے گا نہیں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا کہ اس فیصلے میں نظر سانی کی شک کیوں ڈال کے چلے گئے اور پھر کابینہ کے جن لوگوں کے نام ڈالے ہوئے اگر وہ سارے نائل ہوئے تو پھر نگران حکومت کا کیا بنے گا مقصد ایک ہے نگران حکومت کا وقت لمبا کرنا ہے لوٹا وہ مال لینے میں کوئی دلچسپی نہیں وہ باجبار صاحب تو خود کہتے رہے کرپشن تو ہوتی نہیں عمران خان نے جب انٹرویز بھی کیے تھے بڑے ہو دیکھ لیا کوئی آدھ گا تین بڑے آئیں انٹرویز کیے تھے اس میں عمران خان نے ان سے پوچھا تھا آپ کے لئے اکانومی اعتصاب کیا چیز ضروری ہے تو ان میں سے دو نے کہا نہیں اس کا اعتصاب کا کوئی مقصد نہیں شبرزیدی کل میں اعتصاب کیا کہہ رہا تھا کہ اعتصاب کرنا تو ٹائم ضائع کرنے کے برابر ہے مال تو کوئی واپس نہیں کرنا جو لوٹا وہ مال ہے وہ تو شہباز شریف گرہ لے کے چوبیس اور پانچ جہاز انڈیا کے آئے تھے آپ کو یاد ہوگے جنوری میں سارے لے کے مال لیکن ٹائمنگ دیکھیں ٹائمنگ پانچ ستمبر کو فیصلہ محفوظ ہو پانچ ستمبر کو لڑائی کے بعد جو مقایاد ہے وہ اپنے موں میں مارے ہیں آرے فلوی جس طرح چھے نومبر الیکشن کی آپ کو بتا ہے تحریک دے رہا ہے یہ بھی ہومیوپیتھک تحریک تھی اب دیکھا جائے تو عمر بندیال صاحب اپنے لئے فیس سیونگ کر رہے ہیں کہ فیصلہ محفوظ کر کس دن کے لئے رکھا تو دو فیصلے کیا جاتے ہیں یہ دے دیں گے یہ دے دیں گے کہ تحریک انصاف اس کا ناراض ہے اپنا ضمیر ضمیر جاگنے والا معاملہ میں نہیں مانتا فیصل سیونگ مان سکتا ہوں کیونکہ ضمیر جاگتا تو نو اپریل کی ناجائز واردات بندیال صاحب نہ کرتے جو انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا تحریک انصاف اور پاکستان کی بیٹیاں جس طرح انہیں جانوروں کے آگے ڈال دیں مائیں بہنیں بیٹیوں کو نوچنے کے لئے قتل ہوئے جبری گمشدگیاں چھوٹے چھوٹے بچے نفسیاتی زینی مریض بنانگے بندیال صاحب شوطر مرگ کی طرح ریت کے موہ میں سر ڈال کے بیٹھا رہا دل نہیں مانتا میلا کہ یہ ضمیر کیا کے اس طرح ہو سوال نہیں پاس جلادوں کو چھٹی ہوئی دی تھی جو جو مرضی کرو الٹی چھوڑی کرو اور یہ شیور مرگی کی طرح آپ کو عبتہ کارتے رہی اور یہ طلب کے دیکھتے رہے ان کو اس طرح اب یہ اس لئے کہ ریٹائر ہو کے لوگ جوتیں نہ ماریں تھوکیں نہ افتخار چودری والا حال نہ کریں جس طرح اس کے ساتھ لندن میں ہوا تو یہ باریک باردات کی تحریک انصاف کے لوگ عمران خان پر فخر کریں با خدا اسے پتہ نوے دن کا ریمانڈ ہے نیب میں خود یہ بھی رانہ سنالہ مزاق بھی بڑا رہا ہے چیف جسٹس نے کہا عمران خان کو کہ آپ کو فائدہ ہوگا لیپ کے اس میں رہنے دیں عمران خان نے کہا مجھے فائدہ نہیں چاہیے میں قانون پر چل ہوا اٹک جیل میں اب ایک اہم شخصیت جو ملاقات ہوئی جس نے آج جمعہ کو اعلان کرنا تھا ایک گھنٹے کی ملاقات عمران خان کا چونکہ موقف سخت تھا تلخیوی دس منٹ میں ملاقات ختم کہتے ہیں انسانی ہم دردی میں آپ کو باہر بھیج دیں گے دیکھیں ساری لیڈرشپ باہر ہے سب بیٹھے ہوئے باہر آپ بھی چلے جائیں عمران خان نے کہا میں پانچ سال کے لیے اس جیل میں رہنے کے لیے اپنا ذہن بنا چکوں پانچ سال سائفر بناو قادر ٹرس بناو نے بناو جو دل میں آتا ہے جاؤ کرو اب یہ پریشان ہو گیا کریں کیا اسے کس چیز سے ڈرائیں گولیاں اس کو مار دیں قید کر دیا سارا خاندان اس کا امنے پرچوں میں ڈال دی اب بھانجے بہنے سب نہیں باز آ رہا اب پاکستان میں جو نواز شیف کے دس فیصد چانے والے ہیں ان کو بھی ایک بڑی امپورٹنٹ باہر یہ پروپاگنڈا ان کے دماغ میں ڈالا گیا کہ عمران خان کو امریکہ برطانیہ یہودی لابی پروجیکٹ یہ وہ یہ امریکہ اور برطانیہ کے اگر ہوتے تو ڈیل کرتے ہیں دوہزار سات میں مشرف کے خوف سے بینظیر بھی باہر تھی نواز شیف بھی باہر تھے کونڈا لیسا رائس اس وقت سیکرٹری سٹیٹ تھی مساق جمہوریت کے نام پر ان کی ڈیل کرائی پہلے بینظیر آئی پھر پیچھے پیچھے نواز شیف بھی آ گیا بقاعدہ طور پر امریکہ نے سہولت کاری کی اور آج وہی امریکہ کے لوگ بیٹھے میں آن ریکارڈ گھروں میں کہہ رہے ہیں میں نے پچھلے ریکارڈ میں بتایا بھی اس میں ویلوگ میں کہ امران خان تمہارے ملک کے لیے اچھا نہیں امریکہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس وقت کیوں گی مشرف کیوں گی دہشتگردی کی خلاف جنگ میں پاکستان کی مدد چاہیے تھی جو امران خان کسی طورت میں آج میں ہی کرنے کو تیار نہیں اور آپ کو یاد اس وقت پاکستان میں کیا حالات ہے ریمن ڈیویس بلیک وارٹر دندناتے پھرتے تھے مجھے یاد ایک جہاز میں مجھے اس طرح ملا وہ پسٹول رکھا ہوتا اس نے وہاں وزیراعظم نہیں رکھ سکتے تھے اس دور میں امریکی تھا ان کا پروٹوکل صدر سے زیادہ ہوتا تھا دو دو بندے مار کے گھوم پھیر رہتے آپ کو تاہیرمن ڈیویس کیسے نکلا تھا آپ کو یاد ہوگی ساری واردان اور پیپلز پارٹی انون لیگ پہ جب بھی ڈکٹیٹر کا آیا یہ فوراں امریکہ برطانیہ کی طرف دور ان کی ٹویٹس پڑی ہوئی آج بھی ریکارڈ میں مریم نواز سے آج بھی برطانیہ امریکہ کی اسٹریلیا کی کیوں ملکاتیں ہو رہی ہیں عمران خان سے ڈیل کی کوشش دیکھیں میں آپ کو بڑی واضح بات بتاؤں کہ نواز شریف یا شہباز شریف آپ ان سے ایک سوال پوچھے صرف کیا آپ امریکہ کو فوجی اڈے دیں گے کیا امریکہ کو اپنے ملک میں آپریشن کی جانتے ہیں وہ کبھی بھی اس بات کا جواب نہیں دیں گے آپ کسی بھی ٹینکر سے میرا چیلنج ہے میرے ساتھ تو نہیں کبھی بیٹھیں گے انہیں گھما پھرا کے ٹال دیں گے نیب طرح میم ہو اتحاب کے نام پہ واردات ہو اگر یہ دلیہ بنانے والے سیمن بنانے والے پراپرٹی ڈیلنگ والے ایف بی آر والے ان کو اگر پکڑے ہیں جس طرح باجوا صاحب کے پاکستان میں جو حکومتیں وہ بنتی ہی صرف صرف کمپنی کی مدد سے اصل میزافہ کمپنی نے پھر ایک دفعہ انہیں اپنی طاقت دکھائی ہے کہ تم لوگ صرف جوتے کی سنوک پہ ڈگیوں میں بیٹھ کے آنے والے گیٹ نمبر چار کے بار لائنوں میں فرد جرم لگائیں ملک کا حکمران لگائیں جہے چاہ اٹھا کے باہر پھینکے جلا وطن کریں ہم جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں اور تم نے کر کرنا تاہر پرتھن ریکنسلیشن بناو اپنی سپریم کورٹ میں پروسیجر کا جو ترمیم کا بل ہے قاضی صاحب اٹھارہ ستمبر کو سمات اٹھارہ ستمبر اس کیس کو ڈسمس کرنے میں قاضی صاحب اگر کامیاب ہوں گے تو پھر آج کے فیصلے پر اپیل ہوگی اور جو بینچ قاضی صاحب بتائیں گے وہ پھر آپ کو پتا ہے کیا ہوگا یہ اسٹیبلشمنٹ کی باردات ہے نہ نیام پاکستان نہ پرانا پاکستان یہ مولا کام ہے نہ تیری نہ میری بس توڑی دو لفاف دانشوار چھوڑ دینا نکھولی نوازشوی کمپنی سپس ان کی بزر پڑے ٹویٹر ایسے ایسے پاغل ہوا اسے ایسے وقت اور بندیال کو دونوں طرح سے گھا لیا اور دوسری طرف قومی داروں کے خلاف تقاریر پر ڈاکٹر جاسمین راشد کی درخواست زمانت پر انہوں نے مسترد کر دی حسان نیازی ابھی بھی کیا ہے اور اس کا نام اشتہاریوں میں بھی ڈالا ہوا ہے ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا میں نے پہ ٹویٹر پہ بھی لکھا ہے او لیول کی اردو کی کتابیں اٹھائیں اس میں آپ دیکھیں یہ بچوں کو پڑھا کہا رہے ہیں جی فنکار اور کھلالی سیاست میں کوئی کام نہیں وہ ناکام ہوتے ہیں سرفراز ہے نواز اور عمران خان دیکھیں یہ ہمارے دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا بھئی ہم نے کٹنگیں کنائیں ہم مطالعہ پاکستان پڑھتے رہے ہیں آج کا بچہ امریکہ کی انگلش ویڈیو وہاں پاکستان میں بیٹھ کے بنا رہا بارہ مارہ سال تھا یہ حرکتیں ہیں تمہیں مزید زلیل کروارے خان کی ذتوکار میں مزید اضافہ اور یہ ذلت کی پستیوں میں گر رہے ہیں بچے بچے کو پاکستان کے پتہ ہے یہ بار گولیاں خان کو انہوں نے ماری توڑنے کے کتابیں انہوں نے لکھی پارٹی کے لوگ انہوں نے قتل کیے دو دو سب مقدمے انہوں نے ملائے گھر والوں پر اس کے ظلم اس کے چانے والوں پر اس کے میڈیا باند اس کا نام لینا باند اسے اکیلا کر دیا تھا نظمان پارک میں آپ کو یاد اس کے گھر عملہ کر بچوں کی تصفیریں اس کی رہے غدار دشدگرد اور وہ جیلوں سے بھی گھتا چودہ گست مناتے رہا نہ ڈٹے رہا مزرگ بچے ڈٹے ہوئے ہیں ڈرے ضرور ہیں لیکن اس کی حمایت نہیں چھوڑتے ہیں ان کا نام الیکشن کا نام سنتے ہیں پر کپ کپ ہی تاریہ ہو جاتی کیوں انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کا اگلا وزیراعظم عمران خان ہی ہے انشاءاللہ تو یہ اس ڈر خوف سے نہیں نکل پا رہی یہ اس سے ڈرتے ہیں کہ وہ آ گیا تو کیا کرے گا یہ جو سولہ اٹھارہ مہینوں میں بارداد کر رہے ہیں ان کے حساب وہ نکالے گا تو کیا کرے گی یہ اپنا اس لئے تین سال جلدی جلدی پورے کر کے نکلنا چاہتے ہیں یقین کریں یہ بھی تنگ ہے اندر سے یہ بھی بہت تنگ ہے اس وقت کیونکہ جب بھی کوئی ظلم کرتا ہے ایک لیول پہ آکے وہ تھک جاتا ہے آپ دیکھ لیں آپ نے ایک سر دیکھے ہوں کہ پولیس میں مارتے ہیں وہ ایک ٹائم آتا ہے تھک جاتے ہیں مار مار کے بچوں کو کئی لوگ مارتے ہیں مدرسوں والا ڈھیٹ ہو جاتا ہے بچے جی بچا ڈھیٹ ہو گیا اب اسے اثر نہیں کرتی یہ انہیں عمران خان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بہتر سال کا اتنا کس طرح اپنے ارادوں پر رٹل ہے کیونکہ اسے پتہ ہے اس کے پاس کھونے جس شخص کے پاس کھونے کو کچھ نہ ہو اس سے ہمیشہ ڈھرو اس کی نظر اب صرف آخر وہ اس نے شہباز گل نے ایک واقعہ بتایا تھا جہاز میں جب کہ وہ طوفان آیا تو اس نے کہا خان صاحب پارٹی کا کیا بنے پارٹی کی پڑی ہے میں آخرت کی سوچ رہا ہوں تو حقیقت ہے جب انسان ادھر اپنی نظر لگا لے پھر یہ دنیا کی چیزیں بڑی معنوی ہو جاتی ہیں وہ اللہ کمی بشی معاف کر اللہ حافظ